کنگی کرتے وقت بالوں کا گچھا آ جاتا ہے تو دادی ماں کے یہ کام کریں ایک بھی بال نہیں گریں گے اور بال گھٹنوں تک لمبے ہو جائیں گے ہر کسی کی چاہتے ہیں کہ ان کے بال لمبے گھنے اور مجبوط رہے لیکن انہیلڈی لائف اسٹائلس، ٹریس، دھول مٹی اور پردوشن کے کارن آج کل سب سے زیادہ ایفیکٹ بالوں پر ہی پڑتا ہے اور بال کمجور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں اس سے صرف محلہیں نہیں بلکہ پورس بھی پریشان ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہجاروں لاکھوں کے ہیئر کیئر ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کچن میں رکھی ہوئی یہ پانچ چیزوں سے آپ اپنے بالوں کا جھڑنا بلکل بند کر سکتے ہیں تو یہ ٹپس آپ کے بہت کام کے بتا رہے ہیں آپ ایک بار کر کے دیکھئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا نمبر ایک ہے بادام کے لڈو جی ہاں سردیوں میں گھروں میں ڈرائی فروٹس کے لڈو جرور بنتے ہیں ایسے میں اس بار آپ بادام کو روشٹ کر کے ہلکا سا روشٹ کریں زیادہ نہ کریں اس کا پاوڈر بنا لیں اس میں گھی اور گھڑ ملائیں اور ان کے لڈو تیار کر لیں روز صبح ایک لڈو کھانے سے آپ کے شریر کو پروٹین ملتا ہے جس سے بال مجبوت ہوتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی بھی تیج ہوتی ہے اس لئے بادام کے لڈو ٹھنڈ کے موسم میں آپ جرور کھائیں دو بھنی ہوئی علسی کے بیج فلیکس سیڈز یعنی کی علسی کے بیج بھی بہت جروری ہوتے ہیں منرلز اور ویٹامین سے بھرپور ہوتے ہیں اس کا روزہ نہ سیون کرنے سے بالوں کی لمبائی بڑھتی ہے اور میگنیشیم بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے آپ مٹھی بھر فلیکس سیڈز کو ڈرائی روشٹ کر لیں اور روز صبح اس کا سیون کریں اس سے بھی آپ کے بالوں کی جو جھڑنے کی سمجھ شاہب وہ بلکل دور ہو جائے گی تین شکرگند سویٹ پٹیٹو یعنی کی شکرگند پوٹیشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے یہ دونوں ہی بالوں کی مجبوتی کے لیے بہت جیادہ جروری ہوتے ہیں ایسے میں آپ ابلے ہوئے شکرگند کا سیون کر سکتے ہیں یا پھر شکرگند سے کوئی بینجن بھی بنا سکتے ہیں یہ بالوں کے لیے بہت جیادہ جروری ہوتا ہے اس لئے تھنڈ کے موسم میں آتا ہے اس کیا سیون آپ جرور کریں چار سویا بین کی دھیرو ویرائٹی ہوتی ہے اس میں سویا چنگ سے لے کر سویا پانیر یا سویا ملک جیسی کہی چیز ہوتی ہے انہیں اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے سے پروٹین بھرپور ماترہ میں ملتا ہے اور بالوں کی جڑے مجبوت ہوتی ہے ایسے میں آپ گری نیولز سویا ملک اور انہیں چیزوں کا سیون جرور کریں اس سے آپ کے بال ہمیشہ سوست رہیں گے لمبے رہیں گے کالے رہیں گے پانچ بھونے مکھانے مکھانے میں بھرپور ماترہ میں پروٹین اور کیلشیم پایا جاتا ہے جو بالوں کی مجبوتی اور گروت کیلئے بہت ہی جیادہ جیادہ جروری ہوتا ہے اس لئے اپنی ڈائیٹ میں مکھانے کو جرور شامل کریں ایسے میں ایک ایک مٹھی مکھانے کو تھوڑے سے گھی میں روشٹ کر لیں اس سے کالا نمک اور کالی میرچ ڈالیں اور اس کا سیون کر لیں اس کو ناستے کے روپ میں کریں اس سے بالوں کو مجبوتی ملتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں تو یہ جو ٹپس بتائیں پاس یہ بہت ہی کام کہ آپ اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ یہ ٹپس کر کے دیکھئے آپ کو خود فائدہ ملے گا ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو ویل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے دھنیوار موسیقی